موسیقی ہمیں بھی چھٹی دی جائے محکمہ سکول ایڈوکیشن کے فیصلے کے بعد محکمہ سپیشل ایڈوکیشن کے طلبہ اور اساتیزہ نے بھی ڈیماند کر دی ٹیفٹا اور لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے تعلیم اداروں کے جانب سے بھی ڈیماند آ گئی محکمہ سپیشل ایڈوکیشن کے افسران کو ہفتہ اور اتوار کی چھٹی ہوتی ہے صبح وزیر شہدری شافح حسین سے چینی گروپ کے وفت کی ملاقات پنجاب کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر بات چی چینی سرمایہ کار گروپ کا پنجاب میں الیکٹرک ویکلز کا کارخانہ لگانے میں اظہار دلچسپی شہدری شافح حسین کا کہنا تھا پنجاب میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کا سازگار ماحول موجود ہے ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے الیکٹرک ویکلز کا فروہ حکومت کی اولین ترجی ہے مرجنسی سرویسز اکیڈمی میں بیسیک کورس چوالس کی پاسنگ آؤٹ تقریب سپیکر پنجاب اساملی ملک احمد خان اور گولڈ میڈلسٹ ارشن ندیم کی تقریب میں شرکت تقریب میں ریسکیو ورکرز کو شیلز دی گئیں ملک احمد خان کا کہنا تھا کہ ارشن ندیم قومی ہیرو ہیں جنہوں نے پاکستان کا پرشم بلند کیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو بڑا ادارہ ہے تمام اہلکاروں کو سلام پیش کرتا ہوں ارشن ندیم نے کہا کہ سرجری کے بعد پیرس میں کھیلنا بڑا مشکل کام تھا آنے والے مقابلوں کی بھرپور تیاری کروں گا اولیمپک چیمپئن ارشن ندیم کے عزاز میں گوونر ہاؤس پنجاب میں تقریب گوونر سردار سلیم حیدر خان نے ارشن ندیم کا استقبال کیا قومی ہیرو کا ریڈ کارپٹ استقبال ہوا دھول کی تھاپ پر بھنگرے اور گھوڑوں کا رکس گوونر پنجاب سردار سلیم حیدر نے ارشن ندیم کو بیس لاکھ کا چیک والدہ کو گاڑی کی چابی پیش کی نیجی ہاؤزنگ سسائٹی کے مالک نے ارشن ندیم کو پلوٹ دیا گوونر پنجاب کا کہنا تھا کہ ارشن ندیم نے گول میرل جیتا پورے پاکستان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ارشن ندیم نے پیرس میں پاکستان کا پرشم لہرایا ارشن ندیم نے کہا گوونر پنجاب نے جس محبت کا اظہار کیا میں ان کا بہت مشہور ہوں آپ سب کی دعاوں سے اللہ نے مجھے عزت دی لیے انتہائی فخر کی بات ہے ہمارے ہیرو ہیں انہیں جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے ارشن ندیم صاحب نے اللہ کے کرم سے ثابت کیا اور فرانس میں پیرس میں پاکستان کا پرشم دنیا کے تمام پرشموں سے اوپر لہ رہا ہے گوونر پنجاب صداد سلیم حیدر خان صاحب کا میں شبیلہ کرتا ہوں جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مرسلہ میرا ویلکم کیا ہے اور ان کی پوری ٹیم کا جنہوں نے مرسلہ مجھے اتنی عزت دی ہے میں اللہ تعالیٰ کا شبیدہ کرتا ہوں پرے والدین کا پورے پاکستانی قوم کا پورے پاکستانی میڈیا کا جنہوں نے میرے لئے مرسلہ دعائیں کیا اور میں نے پیرس اولمبکس گیم مونسون کے بارشوں کا سلسلہ جاری وارس روڈ پر گھر کی چھت گر گئی ملپے تلے دب کر دو بچوں سمیں چار افراد زخمی گنگا رام ہسپتال منتقل کیا گیا ریس کی حکام کے مطابق زخمیوں میں میاں بیوی روزینہ اور فارس چامل چاپ کے دریاؤں ندینالوں میں توگیانی کے خدشات برقرار دریائے سندھ میں نشلے درجے کی سلابی صورتحال پیڈی ایم اے کے مطابق چناب میں آئندہ 24 گھنٹوں میں اونچے درجے کے سلاب کا خدشہ ہے دریائے چناب میں پانی کے سطح دو لاکھ کیوسک سے دو لاکھ پچاس ہزار کیوسک تک بڑھنے کا امکان ہے دریائے راوی میں جسر اور شادرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ نارمول لیول پر ہے داہور سمیت بیشتر ازلامے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارشوں کی پیشکوئی فیصل آباد، گجرامالہ، بہاولپور، ساحیوال اور دیگر ازلامے بارشیں متوقع ہیں ترجمان پی ڈی ایم میں کے مطابق مونسون بارشوں کا سلسلہ 20 اگست تک جاری رہے گا مونسون بارشیں وزیراعلا پنجاب کی ندی نالوں میں توگیانی کے پیش نظر متعلقہ محکموں کو الٹ رہنی کی ہدایت ڈیرہ غازی خان میں کوہ سلیمان کی علاقوں میں پیشکی حفاظتی اقدامات کا حکم مریم نواز کی مختلف ازلامی زیر آب آنے والے نشے بے علاقوں کے مکینوں کی معاونت کی ہدایت مال مویشی بھی سلاب سے پہلے محفوظ مقام پر منتقل کرنی کا حکم مریم نواز کا کہنا تھا کہ لینڈ سلائڈنگ سے متاثر ہونے والے علاقوں میں ٹرافک کی فوری بحالی یقینی بنائی جائے ایش آلان سے بچنے کے لیے نمبر پلیٹ سے چھیر شار کرنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا حکم اپلائیڈ فور بوگس اور غیر واسے نمبر پلیٹ لگانے والوں کو بھاری جرمانی کیے جائیں گے سی ٹیو لاہور اماراتر کا کہنا ہے کہ بعض شہری ایش آلان سے بچنے کے لیے نمبر پلیٹ پر سیاہ پیپر لگا لیتے ہیں بوگس اور نمبر پلیٹ پر ٹیمپرنگ کرنے والوں کے خلاف مقدمات درش ہوں گے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بے قابو ہونے لگی مارکٹ میں منمانے ریٹ پر فروغت ہو رہے ادرک سات سو پچاس لیمون شہ سو پچاس لیسن پان سو پچاس پیاسو اٹیماتر ایک سو ساٹھ روپے کلو بکنے لگے میتھی تین سو ساٹھ بینگن دو سو اسی ٹینڈے دو سو پچاس کریلے دو سو اور آلو ایک سو بیس روپے کلو میں فروغ پھلوں میں خوبانی پانسو پچاس آلو بخارہ چار سو چالیس آلو اور آم تین سو پچاس روپے کلو میں دستیار مرکی کے کندوں پر بھی مہنگائی کا جن سوار برائلر گوشت کی قیمت پانسو اکانوے روپے فی کلو برقرار زندہ برائلر ہول سیل تین سو چرانوے پر چون ریت چار سو آٹھ روپے کلو مقرر فارمینڈے مزید تین روپے فی درجن مہنگے قیمت دو سو تیرانوے روپے ہو گئی مارکٹ میں انڈوں کی پیٹی آٹھ ہزار شہ سو ستر روپے میں فروغت وزیر تعلیم پانجاب رانہ سکندر حیات کی زیر صدارت اجلاس بیک ٹو سکول موہم کا جائزہ لیا وزیر تعلیم کی پڑھو اور جگمگاؤ کہ سلوگن سے موہم بھر پور انداز میں چلانے کی ہدایت وزیر تعلیم کا بیک ٹو سکول موہم کی خود مانیٹرنگ کرنے کا اندیا رانہ سکندر حیات کا کہنا تھا کہ چھٹیوں کے بعد بچوں کا ڈروپ آٹ ریشو زیرو کیا جائے منظم سماجی رابطوں کے ذریعے موہم کو موثر بنایا جائے بیک ٹو سکول موہم کی ہفتہ بار ریپورٹ پیش کی جائے چین کے کاؤنسر جنرل سے ایڈیشنل چیف سیکرٹی جنوبی پنجاب فواد حاشم ربانی کی ملاقات ملاقات میں باہمی دلچسپی کی امور پر تبادے خیال کاؤنسر جنرل کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین لازوال دوستی کے رشتے میں جڑے ہیں گوادر انٹرناشنل ائرپورٹ مکمل ہے جلد افتتاح ہوگا فواد حاشم ربانی نے کہا کہ زرعی پیدوار میں اضافے اور لائف سٹوک کی ترقی کے لیے چین کے تجربات سے استفادہ حاصل کیا جائے گا انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف درخواست پر سمات لاہور ہائی کھٹ نے وفاق سمیت دیگر فریقوں سے جواب طلب کر لیا تمام فریقوں کے ایک ایک نمائندے کو آئندہ سمات پر پیش ہونے کی ہدایت عدالت نے ریمارک سیئے کہ انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف آئندہ سمات پر تمام فریقین جواب جمع کروائیں عدالت نے سمات 21 اگلس تک ملتوی کر دی ایم ایکی جالی ڈگری پر سکول ہیڈ میسٹریس بھرتی ہونے کا کیس عدالت نے ایک کیس سینئر جج کے عدالت میں بھیج سے ہوئے عبوری زمانت میں 3 ستمبر تک تو اسی کا حکم دے دیا انٹی کرپشن عدالت کے جج ارشد حسین بھٹا نے کیس پر سمات کی عدالت نے ریمارک سیئے کہ یہ خود چیٹنگ کر رہی ہیں تو بچوں کو بھی چیٹنگ ہی سکھائیں گی پنجاب یونیورسٹی میں مبینہ کرپشن کا ریفرنس سابق وائس چانسلر ڈکٹر مجاہد کامران سمے دیگر کی ریفرنس بند کرنے کی درخواست پر سمات عدالت نے تفصیلی ریپورٹ تلف کرتے ہوئے سمات بیس اگست تک ملتوی کر دی احتساب عدالت کے جج کمرزوان نے نیاب کی درخواست پر سمات کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بائیک سکیم امکانات سے زیادہ کامیابی سے ہمکنار ہونے لگی وزیر اعلیٰ پنجاب بلالک برخان کی سکیم کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کہتے ہیں پہلے فیز میں بیس ہزار بائیکس رکھیں گئی مگر ایک لاکھ نوے ہزار سٹورنٹس نے ریجسٹریشن کروائی وزیر اعلیٰ پنجاب نے درخواست دینے والی تمام آٹھ ہزار سے زائے طالبات کو بائیکس دینے کا اعلان کر دیا مانس ٹرانزیٹ سسٹم کا آغاز ہوئے گیارہ سال مکمل مانس ٹرانزیٹ سسٹم کو منافع بخش بنانے کے تمام منصوبے ناکام میٹرو بس اور اورنچ ٹرین سے نون فیر ریونیو جنریشن میں خاطر خواب احتری نہ آ سکی سالانہ سبسیڈی میں ہر گزرتے سال کے ساتھ اضافہ ہونے لگا دیسی لاہور موسیٰ رزا کا مختلف علاقوں کا دورہ فروٹ اور سبزی منڈی کا چھاپا میں بولی کے عمل کا جائزہ لیا دیسی نے فروز پروڑ نشتے ٹاؤن اور گجمتہ سمیت دیگر علاقوں میں صفائی سترائی کا معاینہ کیا علاقوں میں موجود اوپن پلاتز کو کلیر کرنے کی ہدایت